السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج انتہائی افسوسناک دن ہے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین و قانون کے لیے آج سیاہ ترین دن ہے کیونکہ آج نہتے پاکستانی شہریوں کو اپنا آئینی اور قانونی حق مانگنے پر آئین کی بحالی کی خاطر اعتجاز کرنے پر گولیوں سے بھون دیا گیا ہے شہر اقتدار اسلام آباد میں اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم لا پتہ ہو گئی ہیں ان کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاعات بھی ہیں اس حوالے سے مزید کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک ہنگامی اعلان کر دیا ہے وہ اعلان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے اور خود پیٹ دکھا کر بھاگ گیا ہے علی امین گنڈا پور کی بھاگتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے وہ وائرل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ کچھ صورتحال ہے یہ مناظر ہیں اسلام آباد میں اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ تو کچل کے رکھ دیا گیا ہے اس کے ڈیٹیل سے بات کریں گے ڈیٹیل میں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی موصول ہو جائے آپ کو دوستو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پروٹیسٹ کر رہی تھی اسلام آباد میں اس پر رینجرز نے آپریشن کیا ہے آپریشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکڑوں کارکنان کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے جہاں بحق ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان بہت زیادہ کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بشرا بیگم ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کوئی انفورمیشن نہیں ہے آخری اطلاعات کے مطابق بشرا بیگم ڈی چاک میں موجود تھی وہاں سے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور گاڑی کے اندر تھی باہر فائرنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد جب بھگدر بس گئی تو کسی کو کچھ پتا نہیں ہے آیا بشرا بیگم جو ہے وہ بھی اسی حملے کی زد میں آگئی ہیں کسی گولی کا نشانہ بن گئی ہے یا پھر کسی محفوظ مقام پر انہوں نے پناہ لے لی ہے کیونکہ وہ اسلام آباد سے نکلنے میں کامیاب تو نہیں ہوئی ہے ان کی بہن مریم وٹو صاحبہ جو ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ بار بار ٹویٹس بھی کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو وہ مسلسل اپنی فیبلی کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ بھی رابطے میں تھی لیکن اب ان کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے ان کا نمبر آف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے نمبر آف ہیں اور بشرا بیگم کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے آخری اطلاعات کے مطابق بشرا بیگم کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے کچھ اتا پتہ نہیں ہے اب جناب پاکستان تحریک انصاف نے ایک انتہائی شرمناک کام کیا ہے عمران خان کے آرڈرز کے خلاف جا کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی خواہشات ان کی قربانیوں ان کی کوششوں کے خلاف جا کے بہرحال یہ اعلان ہوا ہے پریس ریلیز ایک جاری ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ جی پریس ریلیز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نہتے پر امن اور محب وطن شہریوں کے صفحہ کانا قتل اور آپریشن کے نام پر اسلام آباد میں پر امن اتجاز کے شرکہ کے خلاف وحشت و بربریت کے ننگے مظاہرے کی شدید الفاظ میں مزمت کی گئی ہے چپ جسس آف پاکستان سے شہید کارکنان کے بہیمانا قتل کے از خود نوٹس اور وزیر اعظم وزیر داخلہ اور اسلام آباد اور پنجاب کے انسپیکٹرز جنرل کے خلاف قتل عمد کی کارروائی کے احکامات کی اپیل کی گئی ہے اس کے علاوہ جناب مینڈیٹ چور فستائیوں کی قیمہ پر سرکاری مشینری کی گولیوں سے درجنوں نہتے بے گناہ کارکنوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا جن میں سے آٹھ کے قوائف اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے اور شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد اور شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی ملک مبین اور انگزیب عبدالقادر ملک سفدر علی احمد ولی محمد علیاس اور عبدالرشید شامل ہیں پر امن مظاہرین پر اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے اور مزید کہا گیا کہ حکومتی بربریت اور دار الحکومت کو نہتے شہریوں کا مقتل بنانے کی حکومتی منصوبے کے پیش نظر پر امن اعتجاج کی فل وقت منسوخی کا اعلان کیا جاتا ہے یہ اعلان جی بڑا حیران کن ہے وہ کہتے ہیں ابھی منصوبے کے پیش نظر پر امن اعتجاج کی فل وقت منسوخی کا اعلان کیا جاتا ہے حکومتی بربریت کی تفصیلات کے سیاسی اور کور کمیٹیز میں تجزیعے کے بعد بانی چیئرمن عمران خان کے سامنے رکھنے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کے لائے عمل کے اجراء کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی اسکری یا مسلح جماعت ہے نہ ہی اپنے عوام کو ریاستی قاتلوں کے ہاتھوں زبا کروانے کی خود کو متحمل سمجھتی ہے پر امن احتجاج کے لئے تمام تر صعوبتیں رکاوٹیں تشدد وحشیانہ بربریت برداشت کر کے ہمارے کارکن ڈی چاک پہنچے مگر اپنے شہریوں کی لاشوں کے امبار لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنے بالے درندوں کے لئے شہریوں کا قتل تفریح کا وسیلہ ہو سکتا ہے مگر تحریک انصاف پاکستان کے عوام اس کے وسائل اور اس کے قومی مفاد کی نگابان ہے پاکستان تحریک انصاف پر امن سیاسی جدوجود کی طویل تاریخ رکھتی ہے چوبیس نومبر سے آج تک لاشنگ گرانے کے حکومتی منصوبے کی راہ روکتی رہی ہے اور پھر وہ حوالے دیتے ہیں اس سے پہلے چوبیس مائی دوزار بائیس تین نومبر دوزار بائیس چوبیس نومبر دوزار بائیس آٹھ مارچ دوزار تئیس پندرہ مارچ دوزار تئیس اور اٹھارہ مارچ دوزار تئیس اور پھر چوبیس مارچ دوزار تئیس سمیت ہر موقع پر پر امن اتجاز کو خون میں نہلانے کی ہر حکومتی کوشش کو تحریک انصاف نے پاکستان کے مفاد میں ناکام بنایا بانی چیئرمن امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری سیاسی جد و جہد آئین و قانون کے دائرے میں اور پر امن تاریخ سے عبارت ہے حقیقی آزادی ہماری منزل ہے جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری کترہ باقی ہے اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے اور پھر وہ کہتے ہیں پر امن اتجاز کے لیے ملک بھر خصوصا خیبر پاکتنخواہ بلوچستان، سندھ اور شمالی پنجاب کے عزلہ سے آگ اور خون کا دریاء عبور کر کے مکمل پر امن انداز میں بی چاک پہنچنے والے کارکنان اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی ملک بھر سے آنے والے کافلوں کی میزبانی پر راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام کے بھی بے حد مشکور ہیں دنیا بھر میں بانی چیئرمن امران خان کی کال پر تاریخی اتجاز کرنے والے اوورزیز پاکستانیوں کے بھی شکر گزار ہیں یہ جی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور یہ ترجمان پی ٹی آئی ترجمان تو ہیں پی ٹی آئی کے شیخ مقاس اکرم یہ اندر بیٹھے بٹھائے ان کا کوئی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کہاں ہیں کس کے پاس بیٹھے ہیں کس کے قبضے میں ہیں کہاں سے یہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں کیونکہ شیخ مقاس اکرم تھرو آؤٹ پروٹیسٹ میں نظر نہیں آئے کہیں نظر نہیں آئے بلکل نظر نہیں آئے اور اب انہوں نے بیان داگ دیا ہے جس پر کارکنان شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں اس طرح سے جب ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا اور آپ ادھر سے احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں جبکہ اس کا اختیار صرف اور صرف بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے پاس ہے اس کے علاوہ یہ احتجاج ختم کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے گشرا بیگم اس حوالے سے انسٹرکشنز دے رہی تھی لیکن وہ تاحال نالا پتہ ہیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ کسی گولی کا نا خدا نا خاصتہ نشانہ بن گئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے کیونکہ پہلے پہل ان کی گرفتاری کی خبریں بھی آئیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گشرا بیگم جو ہیں وہ لا پتہ ہیں کہاں ہیں زندہ ہیں نہیں ہیں کسی کے قبضے میں ہیں کیا صورتحال ہے کچھ پتہ نہیں ہے جیسے ہی پتہ چلے گا جو بھی اپڈیٹ ہوگے انشاءاللہ ٹائم لی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ